اغوا کر کے پرل کو گرگمال رکھنے کا ٹھکانہ مل جانے کے بعد اب احمد عمر شیخ کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت تھی جو اغوا کی مدد کے دوران پرل کی تصاویر دنیا تک پہنچانے میں ان کی مدد کر سکے اور یہ تھے شیخ محمد عادل عادل تھے تو پولیس آہکار مگر خفیہ طور پر حرکت المجاہدین کے روکن تھے عادل بھی شیخ عمر کے ساتھ افغانستان میں شدت پسند کاروائیوں میں شریک رہ چکے تھے عادل سے شیخ عمر نے نازم آباد کے مکڈانلڈز ریسپرنٹ میں ملاقات کی اور بہن کے علاج کے لیے عادل کو کچھ رخم بھی تھی اب عمر شیخ کو ایک ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو اغوا کے بعد پہل سے انگریزی میں گفتبو کر سکے اطاور رحمان نے بتایا کہ ساجد جببار نامی شدت پسند ایسا کر سکتا ہے ساجد جببار خود بھی لشکرے جھنوی کے کارکن تھے جو کالیج کی تعلیم کے بعد اب افغانستان میں شدت پسندی کی تربیت حاصل کر کے کراچی واپس پہنچ چکے تھے اگلے روز عطاور رحمان نے شیخ عمر کو ساجد جببار سے ملوانے کے لیے انہیں بلوچ کالونی کے پل کے نیچے بلوایا عمر شیخ نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ درست انگریزی بول سکتے ہیں اور پرل کو لجا سکتے ہیں ساجد کا مختصر سا انٹرویو بھی کیا عمر شیخ نے ساجد جببار کو کہا کہ آپ کا فرضی نام امتیاز صدیتی ہوگا اگلے روز یعنی 23 جنوری 2002 کو ساجد نے اپنا سر منوا لیا تاکہ وہ امتیاز صدیتی کا فرضی کردار ادا کرتے ہوئے پرل کو لبھا کرنے جا سکے پھر شیخ عمر نے عطا کو محمد عادل سے ملوایا عادل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اہوا کے بعد پرل کی تصاویر پتی و رحمان سے لے گا یہ اس لیے کہ اگر عادل تصاویر سمیت پکڑا بھی جائے تو نہ تو وہ خود یہ جانتا ہو کہ اہوا کے بعد پرل کو کہا رکھا گیا ہے اور نہ ہی گرفتاری کی صورت میں حکام کو اس ٹھکانے پر پہنچا سکے تصاویر دینے کا مقام سبیل والی مسجد تہہ ہوا جو کہ گروہ مندر کے قریب واقع تھی اب شیخ عمر کے لیے یہ کام بہت گیا تھا کہ کوئی الہہدہ گروہ تشکیل دیا جائے جو دنیا کو پرل کے اہوا کی خبر دے سکے عمر اپنے بے روزگار کازن اور کمپیوٹر پرگرامر فہد نسیم کے ہمراہ دس بجے شرخ عمر سے ان کے خوپی کے گھر ملنے آئے شیخ نے دونوں کو پالو رائٹ کیمرہ اور دو فلم رول خرید کر دینے کے لیے پیسے دیئے جو یہ دونوں اسی وقت صدر کی ایک دکان سے خرید کر لیا تہہیے ہوا کہ تصاویر سبیل والی مسجد پر عادل کو ملے گی پھر عادل سلمان کو دے گا اور اس فیصلے کے بعد سب نے عادل کی امامت میں نماز آقا کی نماز کے بعد عمر شیخ نے سلمان اور فہد کو ایک ایسی تحریر دی جو پرل کو اغوا کرنے کے بعد صحافیوں کو بھیج جانے کے لیے تعوان اور مطالبات پر مبنی یہ تحریر اردو اور غریزی دونوں زبانوں میں تھی عمر شیخ نے سلمان اور فہد دونوں کو سختی سے ہدایت کی کہ یہ تحریریں صحافیوں کو ای میل کرتے وقت ذاتی کمپیوٹرز ہرگز استعمال نہ کیے جائیں اسی شام عمر شیخ نے مطیور رحمان اور اس کے ساتھی محمد سوہل سے منعقات کی شیخ عمر نے اغوا کے بعد پرل کی تصویر کھیچنے کے لیے پولو رائیڈ کیمرہ ان کے حوالے کیا فہد اور سلمان نے مطیور رحمان اور سوہل کو سکھایا کہ پولو رائیڈ کیمرے سے تصویر کیسے کی جاتی ہے فہد نے عمر شیخ سے پوچھا کہ پرل کو اغوا ہی کیوں کیا جا رہا ہے تو شیخ عمر نے کہا کہ وہ یہودی ہے جو پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے ادھر پرل کو اغوا کر کے یہ ارغمال رٹھنے کے لیے ٹھکانے کی تلاش میں عطا بخاری نے حرکت المجاہدین کے 33 سالہ رکن فضل کریم سے ملاقات کی فضل کریم رحیم یار خان کے رہنے والے شدت پسند تھے اور خود بھی افغالستان میں شیخ عمر کے ساتھ شدت پسند کاروائیوں میں شریک رہ چکے تھے پھر کراچی واپس پہنچ کر پہلے بطور الیکٹریشن کام کرتے رہے اور بلاخر کراچی کے ایک تاجر سعود میمن کے ڈرائیور بن چکے تھے سعود میمن بظاہر تو کراچی کے تاجر تھے مگر ان کا تعلق الرشید ٹرسٹ تھا الرشید ٹرسٹ بظاہر خیراتی ادارہ تھا مگر امریکی حکام کا خیال ہے کہ سعود میمن اور الرشید ٹرسٹ دونوں القاعدہ کو مالی مدد فران کرنے میں ملوث رہے ہیں ایک اور ذریعہ کا کہنا ہے کہ سعود میمن بھی پرل کے اغوا کے منصوبے میں شریک تھے اس سلسلے میں ہونے والی ایک ملاقات میں سعود نے پرل کو یرغمال رکھنے کے لیے پاپو شہدر میں اپنا گھر استعمال کرنے کی تدویز دی مگر بلاخر احسن آباد کے کمپاؤنڈ کو چل لیا گیا عطا بخاری نے فضل کریم کے ساتھ جا کر اس کمپاؤنڈ کا جائزہ لیا جس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی صرف ایک مدرسہ قائم تھا جس کا تعلق فرقلانہ نہ تنظیم سپائے صحابہ سے بتایا گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پرل کے اغوا کی اس منصوبہ بندی میں محمد رشید نامی ایک اور شخص بھی شریک تھا جو کراچی میں القائدہ کے عرب ارکان کا ڈرائیور تھا اب منصوبہ پوری طرح تیار تھا اور شیخ عمر نے پرل کو کراچی بلانے کے لیے نوبدماسی ایت یاہو ڈاک کام کے ایڈریس سے ایمیل بھیجی عمر شیخ نے پرل کو بھیج جانے والی اس ایمیل میں چوبری بشیر بن کر بتایا کہ وہ کراچی پہنچ کر امتیاز صدیقی یعنی دراصل احساجت جبار سے فون پر رابطہ کر لے تاکہ شیخ مبارک علی شاہ گیلانی سے ان کی ملاقات کا بند وست کیا جائے سارے منصوبے پر کامیابی سے عمل درامت کی یقین دہانی کے بعد عمر شیخ نے خود مظفر کے نام سے جہاز کا ٹکٹ لیا اور شہر سے چلے گئے ادھر پرل عمر شیخ کی ایمیل اور دیگر ہدایات کے مطابق کراچی پہنچ کر پرل کے ساتھ ان کی اہلیاں ماریان بھی تھی اور یہ دونوں ڈیفنس کے علاقے زمزمہ میں اپنی ایک دوست عسرہ کے ساتھ رہے عسرہ بریصفیر کی تاریخی شخصیت شبلی نوانی کی نواسی امریکی شہری اور وال سٹریٹ جنرل کی صحافی ہے عمر شیخ کی ہدایت کے مطابق پرل نے کراچی پہنچ کر امتیاز صدیقی یعنی دراصل ساجد جبار سے راتہ کیا فون کال ڈیٹا کے مطابق یہ کال تین منٹ جاری رہی اور امتیاز صدیقی نے پرل کو ہدایت کی کہ وہ تیز جنوری کی شام سات بجے میٹرپول ہوتل کے قریب واقع ویلیج ریسٹورنٹ کے سامنے امتیاز کا انتظار کریں امتیاز یعنی ساجد نے پرل کو بتایا کہ وہ وہاں پرل کو شیخ مبارک گیلانی سے ملوانے کیلئے لے جائیں گے اسلام آباد کے صحافی رضا کے مطابق کراچی میں موجود پرل نے تیز جنوری کی سواہ گیارہ بجے کے لگ بھگ رضا کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ شیخ گیلانی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کیا یہ خطرنات تو نہیں ہوگا رضا نے پرل کو صلاح دی کہ اگر آپ اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں اور ملاقات کا احتمام کسی عوامی مقام یعنی مسجد یا مادرسہ یا کسی تبلیغی مرکز وطیرہ میں ہو رہا ہے تو پھر بظاہر یہ خطرنات نہیں دکھائی دیتا پرل نے اسی روز کراچی میں امریکی کانسل خانے کے ریجنل سیکیارٹی آفر گرنڈل بیلٹ سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ اگر وہ مبارک گیلانی سے ملنے جائے تو کیا یہ خطرنات تو نہیں ہوگا رنڈل نے بھی وہی کہا جو رضا نے کہا تھا یعنی اگر ملاقات کسی عوامی مقام یعنی مسجد و مادرسے میں ہو رہی ہے تو بظاہر کوئی خطرہ نہیں رنڈل سے مل کر پرل کو ریچرڈ شو بومر کی ای میل کی سٹوری کے سلسلے میں انٹرنیٹ پروائیڈ کمپنی سائیڈر نیٹ کے کسی افسر کا انٹرویو کرنا تھا پھر پرل کو جمیل یوسف سے ملاقات کرنا کی جمیل یوسف سٹیزن پولیس لحظاؤں کمیٹی یعنی سی پی ایل سی کے سربراہ کے واضح رہے کہ اس زمانے میں سندھ میں اغوا براہ تاغان کی بڑھتی ہوئی واردات کے پیش نظر ہی سی پی ایل سی قائم کی گئی تھی سندھ کے شہریوں کے اغوا کے معاملات میں یہ شہری تنظیم یعنی سی پی ایل سی پولیس کے ساتھ بہت سرگرمی سے شریف رہتی تھی پولیس بھی سی پی ایل سی کی کمپیوٹر دیٹا انیلیسز کی مہارت اور ٹکنالوجی کی بھرپور مدد لیتی تھی جمیل یوسف کے بعد پرل کو امتیاز صدیقی یعنی ساجد جربار کے ساتھ اپنے تائیں شیخ مبارک گلانی کے انٹرویو کے لیے جانا تھا سارے چار بجے پرل نے زمزمہ پر اپنی رہائشگاہ پر ایک ٹیکسی منگوائی جو ایک پشتون ڈرائیور ناسر عباس چلا رہے تھے پرل نے اپنی اہلیا ماریان اور ساتھی عصرہ کو بتایا کہ وہ نو بجے تک گھر واپس آ جائیں گے اور ٹیکسی میں بیک کر پہلے سابر نیٹ کے دفتر نیکزن ہاؤس گئے وہاں انہوں نے اشارے سے ٹیکسی ڈرائیور ناسر کو بتایا کہ وہ پرل کا انتظار کریں پندرہ منٹ بعد پرل واپس آئے اور سینٹ کے گاونر ہاؤس گئے جہاں سی پی ایل سی کے دفتر میں جمیل یوسف سے ان کی ملاقات تہتی ملاقات میں پرل نے جمیل یوسف سے بھی بوچھا کہ کیا شیخ گلانی سے ملنا خطرناک تو نہیں ہوگا جمیل یوسف نے کہا کہ وہ کسی گلانی کو نہیں جانتے کبھی نام بھی نہیں سنا فون کال دیٹا کے مطابق جمیل یوسف سے ملاقات کے دوران بھی پانچ بچ کر داغن منٹ پر پرل کو امتیاز صدیقی کا فون آیا اور انہوں نے سات بجے ملنے کی ہدایت کی پھر پرل نے چھے بچ کر چھہبیس منٹ پر اسرہ کے گھر فون کر کے بتایا کہ وہ رات کا کھانا گھر پر ہی کھائی دے چھے بچ کر اٹھائیس منٹ پر پرل کو دوبارہ امتیاز کی فون کال آئی اور ایک منٹ پات ہوئی چھے بچ کر تیس منٹ پر پرل نے اپنی اہلیہ مہاریان کو بتایا کہ اب وہ گلانی سے ملنے جا رہے ہیں ٹیکسی ٹرائیور ناصر نے انہیں وریج ریسٹورنٹ پر اتارا تو پرل نے ناصر کو پانچ سو روپے دی جس میں دو سو روپے ٹپ بھی شامل تھی سندھ پولیس کے صاحبت ایس پی فیاض خان اس وقت کراچی میں کرائم انویسیگیسن ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر تاہیدان تھے فیاض نے پرل کیس کے بہت سے ملزموں کو گرفتار کیا اور فیاض خان نے ہی پرل کے کیس کے ایک ملزم کی نشاندہ ہی پر ان کی لاش کی واقعات برامت کی تھی فیاض خان کے مطابق پرل جب ٹیکسی سے اترے تو انتیاز کا روپ دارے ہوئے ساجد جببار لال رنکی صدوکی آرٹوں میں وہاں پہنچا ساجد نے پرل کو گاڑی میں بٹھایا اور شارع فیصل کی سمت روانہ ہو گیا فیاض خان کے مطابق ساجد کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے پرل کو باحفاظت احسن آباد میں اپنے ٹھکانے تک پہنچانے اور راستے میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے یا نگرانی کرتے رہنے کے لیے عطا بخاری، فضل کریم اور آصف رمزی خود کو پرل پر ظاہر کیے بغیر موٹر سائیکلز پر اس گاری کے پیچھے پیچھے چلتے رہے سات بچ کر چار پر پرل کو کسی نے فون کیا اور چار منٹ بات کی فون کال دیٹا کے مطابق سات بچ کر چار منٹ پر پرل کو پھر کسی نے فون کیا اور چار بچ کر پیتالیس منٹ پر جب پرل کو صحافی افضل ندیم نے جو کراچی میں ان کے فکسر کے فون کیا تو پرل نے کال کا جواب نہیں دیا پرل کے مقدمے کے ایک ملزم نے خفیہ دارے کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ کچھ دور چاہ کر پیچھے آنے والی موٹر سائیکل پر سوار عطا الرحمان نے ساجد کی گاری سے آگے نکل کر مغرب کی نماز سے ذرا قبل احسن آباد کے کمپاؤن پہنچ کر اپنی ٹیم کو تیار رہنے کا حکم دیا عطا نے اپنی ٹیم کو احسن آباد پہنچ کر یہ کہہ کر تیار رہنے کا حکم دیا کہ مہمان آنے والا ہے پھر عطا نے اپنی موٹر سائیکل فضل کریم سے کہا کہ دروازے کا دھیان رکھو جیسے ہی گاڑی آئے دروازہ کھول دینا ایک پولیس افسر کے مطابق ساجد کی گاڑی پرل کو لے کر سوراب گھوٹ سے آگے اور اس وقت شہر کی مضافاتی بستی سمجھ جانے والے علاقے احسن آباد پہنچی تو پرل اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی رکنے پر فضل کریم نے عطا الرحمان بخاری کے حکم کے مطابق تمپان کا دروازہ کھول دیا گاڑی اندر آئی تو عطا نے جو پسٹول پکڑے ہوئا تھا گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر پرل کو اتار لیا اور گلے میں ہاتھ ڈال کر پرل کو اندر لے گئے پرل bip tuk یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی گلامی سے ملاقات کروائی جانے والی ہے ایک اور منظم میں تختیشکاروں کو بتایا کہ عطا بخاری نے انگریزی میں پرل سے کہا کمون اندر عطا کے کئی ساتھ ہم موجود تھے اندر پہنچ کر اتا نے پرل کو حکم دیا کہ اپنے سارے کپڑے اتار دیں پرل سے ان کی تمام اشیاء یعنی پرس، موبائل فون، کیمرہ، گھڑی، ٹیپ ٹیکورڈر، چشمہ اور اس کا کیس اور موبائل فون کے چار پانچ کارڈ، جوتے اور سٹی بینک کا کریڈک کارڈ بھی لے لیا گیا تب تک بھی پرل اس سب کو گلانی سے ملنے کے لیے حفاظتی ان جزامات کا حصہ سمجھ کر مانتے رہے دیگر طرح کے مطابق اتا اللہ نے پرل سے پوچھا کہ وہ کیا کھائیں گے تو پرل نے کہا کہ وہ ہیمبرگ گھائیں گے اتا مقاری نے باقی سب کو پرل کی نگرانی پر معمول کر کے ساجد کو ساتھ لیا اور قریبی بازار سورابگوٹ پہنچا قریباً دھائی گھنٹے کے بعد دس بجے اتا الرحمان اور ساجد سورابگوٹ سے واپس آئے وہ بازار سے کھانا، زنجیریں، تالہ اور وہ ٹریک سوٹ خرید کر لائے جس میں پرل کی آخری تصویریں دنیا نے منظر عام پر دیکھی فیاس خان کے مطابق انہی کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے فضل کریم نے تفتیش کے دوران بتایا کہ انہوں نے پرل کو ٹریک سوٹ پہننے کے لیے دیا تو پرل نے پوچھا ہو کیا رہا ہے تو وہاں معروض ایک سبت پسند اکبر ستار نے تو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا پرل سے جھوٹ بولا کہ یہ افراد شیخ کی رہنی کے آدمی ہیں اور یہ سبب شیخ صرف آپ کی ملاقات کے لیے بطور حفاظت کی انتظام آپ کیا جا رہا ہے اور پرل مان پی گئے ذرائع کے مطابق پھر پرل کو زنجیروں سے اور ان زنجیروں کو کمرے میں پڑی کسی گاری کے ایک ناکارہ انجن سے بانگ دیا گیا جس کے بعد عطا الرحمن یہ ہدایت جگہ چلے گئے کہ پرل کا دھیان رکھا جائے جب پرل رات کے کھانے تک رہائشگاہ واپس نہیں پہنچے تو ان کی اہلیہ مانیات اور اسرا پریشان ہوئی اور انہوں نے مطالقہ افراد سے رابطے شروع کیے اس معاملے سے جڑے ایک افسر کے مطابق اسرا نے پہلے رات کو دو بج کر دس منٹ پر کراچی میں امریکی قانسل خانے کے حکام سے رابطے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی آخر کار انہوں نے صبح چھے بجے رینڈل بینٹ سے رابطہ کر کے انہیں پرل کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اطلاع ملنے پر کانسل خانے میں تائنات امریکی تحت پاتی ادارے فیڈل بیارہ آف انویسٹگیشن یا ایف بی آئی کے تفتیشکار بھی فوراں ہی معاملے کی تحتیق میں ملوث ہو گئے کراچی پولیس کو اطلاع ملنے کے بعد تویل کی گمشدگی کا جمعاملہ اس وقت سن پولیس کی سپیشل برانچ کے سینئے سپر انٹینٹنٹری یعنی ایس اس پی دوستلی بلوچ اور ایس اس پی میر زبیر کے سپورٹ ہوا سپیشل برانچ تب تک انچداد اغوا کی وارداتوں میں زبردست مہارت حاصل کر چکی تھی یاد داشت پر زور ڈالتے ہوئے دوستلی بلوچ نے مجھے بتایا کہ انہیں تو کوئی رات دس وجہ کراچی پولیس کے اس وقت کے سربراہ تاریخ جمیل کا فون آیا کہ ذرا یہ معاملہ دیکھ لو دوستلی بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ جب ڈینیل پرل کی رہاشگاہ پہنچے تو وہاں جمیل یوسف اور ایس اس پی میر زبیر بھی وجود تھے اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ ہوا برائے تابان کی واردات ہو سکتی ہے ایک الہدہ فون لائن فوری طور پر پرل کے گھر میں لگوا دی گئی تاکہ اگر تابان کی وصولی کے لیے ملزمان رابطہ کریں تو ان کا سراب لگایا جا سکے دوستلی بلوچ نے بتایا کہ کراچی میں امریکی باشندے اور وہ بھی صحافی کی یہ پورستار گمشدگی اس قدر اہم تھی کہ جلد ہی پاکستانی خفیائدارے بھی متحرک ہو گئے ادھر رات و رات حکام کی افتفتیش جاری تھی اور ادھر پرل کے احواکار اپنا کھیل کھیل رہے تھے اگلے روز یعنی چوبیس جنوری کو عطا بخاری صبح دس بجے ناشتہ لے کر احسن آباد کے کم آم پاچا تب تک بھی پرل یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی گلانی سے ملاقات کے لیے انہیں یہ تغییر بزار کروایا جا رہا ہے مگر اب پرل کے ہاتھ سے سابر کا دامن چھوٹ رہا تھا وہ بدل ہو چکے تھے پہرے پر موجود شدد پسندوں سے جنہیں پرل گلانی کے آدمی سمجھ رہے تھے پرل نے کہا کہ اب وہ نہ تو مزید انتظار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اب وہ گلانی کے انٹرویو میں دلچسپی رکھتے ہیں لہٰذا انہیں جانے دیا جائے یا فون واپس کر دیا جائے اس پر ملک تصدق نامی ایک شدد پسند نے پرل کو مو پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ہماری حراست میں ہو مو بن رکھو خاموشی سے بیٹھو بھولو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے ایک اور پہرے دار شدد پسند فیصل بھٹی نے پرل کو لات ماری اور ان کے بال مٹھی میں پکڑتا جھوڑ دیئے تب پہلی بار پرل کو پتہ سلا کہ یہ سب پہرے دار گلانی کے آدمی نہیں ہے بلکہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے پچیس جنوری کو عطاور رحمان پولو رائیڈ کیمرے کے ساتھ احسان آباد پہنچا تو پرل کو اس روز کا انگریسی اخبار ڈان تھانایا لیا اور اغوا صدا پرل کی تصاویر کیچی گئی یہ وہ تصاویر ہیں جو پرل کے اغوا ہو جانے اور زندہ ہونے کا ثبوت تھی سبیل والی مسجد میں یہی تصاویر جمعی کی نماز کے بعد آدل کے حوالے کر دے گئی آدل نے سفید لفافے میں بند یہ تصاویر صدر کے نو باہر ریسٹرنٹ پر سلمان ساخت کے حوالے کی تاکہ صحافیوں کو ای میل کی جائے سکے سلمان کا قصن فہد اس وقت قریب کھڑا تھا تصویریں لے کر سلمان اور فہد گلستان جہر کے نومان گرانڈ سٹی اپارٹمنٹس میں واقعے اپنے ٹکانے پر پہنچے اور تب ہی عمر شیخ نے دونوں کو فون کر کے کہا کہ یہی وقت ہے صاحفیوں کو ای میل بھیگ دی جائیں ایک اثر نے بتایا کہ فہد اور سلمان دونوں ہی شارع فیصل کے جوگی سوپا کمپیوٹ سٹوپ پہنچے جہاں سے انہوں نے کینن کا پرنٹر اور ہیبلٹ پیک آرڈ کا ایک سکینر خریدا یہ ان پیسوں سے خریدا گیا جو عمر شیخ نے جاتے وقت دونوں کو دیئے تھے واپس گلستان جہر کے نومان گرانڈ سٹی اپارٹمنٹس کے ٹکانے پر بہنچ کر دونوں نے تصاویر سکین کی اور فلاو پیپل سیف کرنی تصاویر سائز میں بہت بڑی تھی اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم ہونے کی وجہ سے یہ دونوں تصاویر اس روز نہیں بھیج سکے بلا پھر ہفتے کی شام انٹرنیٹ کیفے سے یہ تصاویر اور مطالبات پر مبنی ایمیل کنیکوزگائے ایٹ ہوت میل ڈاٹ کام کے ایمیل ایڈرس سے بھیج دی گئی چار تصویروں پر مشتمل ایمیل کی سبجٹ لائن تھی امریکی سی آئیے کا افسر ہماری حراست میں ایمیل میں لکھا تھا کہ قومی تحریک بحالی خودمختاری پاکستان نے سی آئیے کے افسر ڈینیل پرل کو حراست میں لی لیا ہے جو امریکی صحافی وال سٹریٹ جرنل کے صحافی کا روپ دھارے ہوا تھا اب اگر امریکہ مستفیل کی رہائی جاتا ہے تو مبینہ طور پر جتنے بھی پاکستانی ایف بی آئی کے حراست میں ہیں انہیں وقالہ اور اہل خانہ تک رسائی دی جائے اور جتنے بھی پاکستانی کیوبا میں قائم امریکہ کے حراستی مرکز میں ہیں انہیں واپس رتن بھیجا جائے اور ان پر مقدمہ چلائے جائے افغانستان کے صفیر ملہ ضعیف کو بھی واپس پاکستان بھیجوائے جائے اور اگر ان پر کوئی علامات ہیں تو ان سے پاکستان نمٹے اس ایمیل کے آتے ہی کراچی سے ووکشنگٹن تک دنیا بھر میں سنسنی پھیل گئی اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آپ جان پائیں گے ساوڈیو سٹوری کی آخری قسط میں جسے جلد شائع کیا جائے گا صحافی جعفر رزوی اس آوڈیو سٹوری کو پیش کر رہے تھے ان کا تحریر کردہ آرٹکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں